امریکہ کے چوالیس سالہ معروف مصنف اور کارکن جفری شان کنگ اور ان کی اہلیہ رائے کنگ نے یکم رمضان ایک ہزار چار سو پنتالیس ہجری کو اسلام قبول کر لیا شان کنگ کو نسل پرستی اور خصوصی طور پر افریقیوں اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے شہرت حاصل شان کنگ صحافت کے علاوہ انسانی حقوق کے رہنما بھی رہے ہیں اور گزشتہ برس اکتوبر میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر حملوں کے خلاف انہوں نے سہیونی ریاست کے خلاف کھل کر بات کی گزشت روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر امریکہ میں مقیم پروفیسر خالد بیڈون کے اشتراک کردہ لائیو برادکاسٹ میں شان کنگ اور ان کی اہلیہ رائے کو یو ایس مسلم اسکالر اور کارکن عمر سلیمان نے کلمہ پڑھایا جیفری شان کنگ کو یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف بات کرنے اور فلسطینیوں کی حمایت پر تنقیب کا نشانہ بھی بنایا گیا جبکہ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی پہلے شیڈو بین کیا گیا اور بعد ازاں ان کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو گیا شان کنگ گزشتہ چند ماسے مسلمانوں اور خصوصی طور پر فلسطینیوں کے حق میں کھل کر سامنے آئے تھے جس وجہ سے انہیں امریکہ میں مخالفت کا بھی سامنا رہا شان کنگ نے سوشل میڈیا پر دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ انہوں نے امن اور محبت کے دین کا انتخاب کر لیا انہوں نے اپنی پوسٹ میں تصدیق کی کہ ان کی اہلیہ نے بھی ان کے ہمراہ اسلام قبول کیا اور دونوں نے اپنے شہر ڈیلاس کی قریبی مسجد میں نماز بھی ادا کی شان کنگ نے مزید لکھا کہ وہ اور ان کی اہلیہ اب دنیا کے دیگر ایک عرب سے زائد مسلمانوں کی طرح روزے بھی رکھیں گے موسیقی موسیقی لا إلاها إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله I bear witness that there is only one God and that Muhammad is his final messenger اللہ وقت بات کی اللہ وقت بات کی موسیقی